اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ قُلُوفٌ حَزَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمْ عَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْنَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ الْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَائِفَهُ لَهُ عَضْعَافًا كَسِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُوا وَيَبْسُتُوا وَعِلَيْهِ تُرْجَعُوا آپ کے سامنے سورہ البقرہ کے بتیسوے رکوع کی جس کا آج ہم مطالع کریں گے چند آیتیں تلاوت کی ہیں فرمایا تم نے ان لوگوں کے حال پر کبھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اور یہ تعداد میں ہزاروں تھے اللہ نے ان سے اللہ نے حکم دیا فرمایا مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی دی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے علم طرح اِلَى الْمَلَائِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَادِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمْ اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمُ بَعَثَ لَنَا مَالِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَلْ أَسْعَيْتُمْ اِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللَّهُ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا عَلَّهُ نُقَاتِلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا قُتِبَ اَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَتَوَلَّهُ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ پھر اس نے پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جب موسیٰ کے بعد سردارانِ بنی اسرائیل کو جو معاملہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم پھر نہ لڑو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمارے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیا گئے ہیں مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا باقی سب پیٹھ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَّمْ یُغْتَسَأْتَمْ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ أَلَيْكُمْ وَزَّادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمُ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِيٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَقَ آلُو مُوسَى وَآلُو حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِ نبی نے پوچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم نہ لڑو کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے نکال دیا گیا ہے ہمارے بال بچوں کو ہم سے جدا کر کے ہم سے چھین لیا گیا ہے مگر جب جنگ کا حکم ہوا تو ایک قلیل تعداد کے سوا باقی سب پیٹھ موڑ گئے اللہ فرماتا ہے ہم ان ظالموں میں سے ایک ایک کو جانتے ہیں ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تعلوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر کہنے لگے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حق دار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستعق ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اس کی دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں بڑی فراوانی کے ساتھ اس کو عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی بھوسط رکھتا ہے اور وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِي سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَالَ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَتُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں تمہیں وہ صندوق جس میں موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے ہوئے ورثہ ہیں وہ صحیفے ہیں وہ جس میں تمہارے لئے سکونِ قلب کا سامان ہے اور یہ موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے ہوئے وراثت ہے جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے بہت بڑی نشانی ہے تو اس میں ناظرین اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دیتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے احکامات سے جی چراتے تھے اور کس طرح اللہ نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا تھا اور ان کو بادشاہتیں بھی عطا کی تھی ان کو ملک بھی عطا کیے تھے اور ان کے لئے بعد ایک کے بعد ایک پیغمبر اتارے تھے لیکن ان کی جو بدخسلت تھی اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی عادت نہ گئی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان سب کو ان کے عامال کی حساب سے قیامت کے دن ضرور سزا دیں گے اس کے اس سزا کے علاوہ جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور مختلف عذابوں کی شکل میں ان کو سہنی پڑتی ہے اقول قولی آزا استغفاللہ لی والکم و ساری الموکنی موسیقی